موسیقی اور جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَلِ تو وہ کہہ دیتا ہے ضرور بل ضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا I deserve this رحمت میں تو اللہ کی ان بلیسنگز کو یہ تو میرا حق ہے کہ مجھے ملیں وَمَا ظَنُّ السَّعَتَ قَائِمَةَ اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت کوئی آئے گی کوئی یوم الحساب کوئی یوم البعث کوئی یوم النشور بھی کوئی ہے وَلَا اِن رُجِعْتُ الَا رَبِّي اور اگر ہم لٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف اِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْخُسْنَ تو اللہ کے پاس تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا چاہے میں دنیا میں جو بھی کروں اللہ نے چار اصول بیان کر دی یہاں پہ انسان کے مزاج کے کہ ایک تو وہ کہتا ہے ہاتھ لی یہ میرے لیے دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لہکتا کہ قیامت قائم ہوگی تیسرا وہ کہتا ہے کہ ان میں لٹائے بھی گیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں میرے لیے اچھا ہی ہوگا ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں جب اسے پہنچتی ہے جب اسے نعمت نصیب ہوتی ہے ہماری طرف سے یہ تو مجھے اپنے علم نولیج ٹرکس ٹیکٹکس ورلی سمارٹنیس کی وجہ سے مجھے ملا جو میں نے اصول دنیا سے سیکھ لیا خود اخص کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کا اس نعمت سے کوئی تعلق نہیں ہے نعوذ باللہ اور جب اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ جب اسے نعمت ملتی ہے نسیہ ما کانا یدعو علی تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا دعائیں کرتا تھا اللہ کو اللہ کو بھول جاتا ہے ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ زُرَّهُ اور جب ہم دور کر دیتے ہیں کشف کر دیتے ہیں اسے تکلیف کو جو اسے پہنچی ہوتی ہے مَرَّا كَعَلْنَمْ يَدْعُنَا الَا زُرِّمْ مَسَّهُ تو ایسے اگڑ کر چلا جاتا ہے آگے سے جیسے کہ اس کو کبھی وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّا اِذَا عَذَاكَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً جب اسے پہنچتی ہے چکھاتے ہیں اس کو اپنی رحمت اِذَا فَرِلْقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يشْرِكُونَ تو انسانوں کا ایک گروہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے انسان کو اس دنیا میں اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ تو انسان کے ایٹیٹیوڈز ہیں یہ تو اس کے روئی ہیں یہ تو اس کا بہیوئر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اکڑ جاتا ہے پکار نہ بھول جاتا ہے کیوی پکار کو بھول جاتا ہے اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے اپنے علم اپنی نولج کو اور کہتا ہے میں یہ ڈیزرف کرتا تھا اور قیامت نہیں آئے گی اور اگر ہم لٹائے بھی گئے تو ہمارے لئے اچھا ہے ایسے مزاج والے انسان کو اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے اس کا وزدم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا کیوں وَلَا نُزِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم بڑے عذاب سے جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ جائے گا ہماری طرف لوٹ جائے گا اللہ کے دین کی طرف اللہ غم اس لئے دیتے ہیں کیونکہ انسان غم میں اللہ کے قریب ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹ کے بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے تو اللہ تعالی انسان کو اس لئے غم دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور دنیا میں اسے چھوٹی تکلیف مل جائے آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے اور اس لئے غم دیتے ہیں کہ جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائے اور اس لئے دیتے ہیں کہ کوئی بڑا عذاب نہ آجائے اس کے پر تو پین اس گوڈ تکلیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو رحمت ہے اس پر شکر ہے اور جو تکلیف ہے اس پر صبر ہے اصل چیز تو آخرت ہے انہوں نے اصل چیز دنیا کو بنایا ہے تو دنیا میں تو نشب و فراز کبھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے لیکن جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ استراب ہے اللہ کو مان کر آخرت کو مان کر حساب کتاب کے دن کو مان کر اور جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ وہاں مل جائے گا اور جو مل گیا ہے اس پر ہم نعمت ادا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آسان حساب لے اس کے لئے لیکن اگر ہم اس غم سے مو موڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا بس خوشیوں کی طرف ہی بھاگتے رہو تو اس نے تو بہت لوگوں کی جان لے لی کیونکہ یہ دنیا بہت سخت ہے گزارنا مگر جو چیز انسان کو حمد دیتی ہے اس میں چلنے کے لئے اس سے چلنے کے لئے اس میں سے چلنے کے لئے وہ ہے آخرت وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل توقع اندھا توقع کہ اللہ نے میرے لئے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا اس لئے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَعَسَا عَنْتَقْرَحُ شَئِنْ تو ایک چیز کو برا مانتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تیرے لئے اچھی ہوتی ہے وَعَسَا عَنْتُوْ حِبُّ شَئِنْ تو ایک چیز سے بہت پسند کرتا ہے مرتا ہے اس کے پر تو وَهُوَ اَشْرٌ لَكُمْ اور وہ تیرے لئے شرح ہو سکتا ہے ایبل ہو سکتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اور آگے اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو ترسٹ ان اللہ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اب اگر تُو نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ پر توقع رکھ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کو قدر مان لے تقدیر پہ یقین رکھ اور اگر غم پہنچ بھی گیا ہے تو صبر کر